ہم انالاجیز امسیکیوز کے علیشنشپ کو ڈسکس کریں گے کیونکہ انالاجیز امسیکیوز میں علیشنشپ کو انڈسٹینڈ کرنا بہت ہی امپورٹن ہوتی ہے آپ کو اگر علیشنشپ کا پتا نہ ہو تو you can not solve the انالاجیز امسیکیوز وربل ریزنگ تو اس ویڈیو میں ہم تقریباً all علیشنشپ کو ڈسکس کریں گے that is 25 علیشنشپ اور اس 25 علیشنشپ کے بوجود جو ہے کوئی بھی چانسز نہیں ہے کہ کمپیٹیٹیو ایکزیم میں اس کے علاوہ ایک ریلیشنشپ ایم سی کیوز آ جائے اور ہر ایک ریلیشنشپ کے ساتھ ہم 10-15 ایم سی کیوز بھی ڈسکس کر لیں گے تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھے گا تو اس ویڈیو کو آپ کیسے سال کریں گے اس کے ایک ٹرک ہے اگر آپ یہ ٹرک کو انڈسٹین کریں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی انالوجیز ایم سی کیوز کو ایزیلی سال کرو گے تو چلیئے اس ٹرک کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرک ہے کیا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ دے گی وربل ریزننگ کو ایزیلی سال کرنے میں سپیشلی انالوجیز ایم سی کیوز کے لیے تو اس کی جو سٹریٹیجیز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پیر میں ضرور کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوگا جو آپ سے ایک question میں پوچھتے ہیں آپ اس پیر کو انڈسٹین کرنے کے لیے اس پیر کے ریلیشنشپ کو انڈسٹین کرنے کے لیے آپ ایک ٹسٹ سنٹینس لکھیں اب اس ٹسٹ سنٹینس کو آپ کیسے لکھیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ آپ کو حلق دے گا کہ یہ جو ٹسٹ سنٹینس ہے یہ آپ کو حلق دے گا کہ یہ ٹو ورڈس کو کیسے آپ ریلیشنشپ کر سکتے ہو اور ریلیشنشپ کا آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آسانی سے آپ ایک رائٹ چائز کو آپ ایزیلی سالک کر سکتے ہو آپ کی جو ٹسٹ سنٹینس ہے وہ ٹلیر بھی ہونی چاہیے سمال بھی ہونی چاہیے یہ آپ اگر صرف سب سے پہلے آپ جو مین پیر ہے اس کو ریڈ کریں اور پھر اس کے بعد آپ ٹسٹ سنٹینس جو ہے وہ لکھیں اور اس کے بعد جو ٹسٹ سنٹینس لکھنے کے بعد آپ چائز پڑ جائیے اب یہاں پر ایک زمد میرے پاس ہے کہ نوز ان سمیل اب یہاں پر آپ ایسا ایک ایک ٹسٹ سنٹینس آپ یہاں پر لکھیں چائز کو اب تک ابھی نہ دیکھیں نوز ان سمیل نوز ایز یوز فار سمیل یہ میں نے ایک ٹسٹ سنٹینس لکھی اب یہاں پر یہ نوز ان سمیل یہ میں ریپلیس کروں گا ایک رائٹ چائز پر یہاں پر آپ دیکھئے گا ٹنگ ان سپیگ فٹ ہٹ ہینڈ ان فنگر ٹیت ان چیو آئی ان لیڈ اب یہاں پر وہ نوز ان سمیل کو آپ ریپلیس کریں اگر ٹسٹ سنٹینس آپ کو ایک سنس دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپشن آپ کے پاس کریکٹ اپشن ہوگا تو یہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹنگ is used for speaking فٹ is not using for head ہینڈ is not using for finger we can say that teeth is used for chew سو یہاں پر جو ریلیشنشپ ہے یہ آپ کو ہلپ دے گا کہ کونسا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے اور کونسا آپشن کریکٹ نہیں ہے تو یہاں پر جو ڈی آپشن ہے ہمارے پاس کریکٹ ہے جو ٹسٹ سنٹینس ہے وہ یہ ہے کہ فنکشن آپ ٹیت اس ٹو چیو سیملیرلی دی فنکشن آپ نوز اسی طرح آپ کسی بھی انالوجیز ایم سی کیوز کو ایزی لیے آپسال کر سکتے ہو آپ کو ایک ایسا کنٹری دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیپیٹل تو آپ نے سیم ریلیشنشپ فائن کرنی ہے فار اگزمپل افغانستان دی کیپیٹل اس کابل کابل اس دی کیپیٹل آف افغانستان یہ ایک ریلیشنشپ ہے اور ہم نے سیملیر ریلیشنشپ فائن کرنی ہے with the country in capital for example UK London so these are the correct possibilities options okay London is the capital of UK Colombo is the capital of Sri Lanka اسلام آباد is the capital of Pakistan اگر اس میں سے کوئی بھی ریلیشنشپ آپ شد دیا ہو تو آپ اس کو ڈائرکلی سلیکٹ کر لیں پیرس is the capital of France روم is the capital of Italy and these are the other that you can see جو لفت سائیڈ پر ہے وہ ہے کنٹری اسٹریلیا اسٹریلیا بنگلدین رشیا تائیلینڈ جاپان اور جو رائٹ سائیڈ پر ہے وہ ہے کپیٹل تو آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ کے ساتھ کنٹری اور اس کے ساتھ کنٹری کا جو کرنسی ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے the first example is انڈیا کا جو کرنسی ہے وہ ہے روپی روپی is the currency of india اوکے یوکے پانڈ پانڈ is the currency of یوکے یو اے which is دبائی درہم درہم is the currency of یو اے لیرہ is the currency of ٹھرکی ڈالر is the currency of یو ایس اے ریال is the currency of ایران and these are the other currency اس کو آپ یاد کر لیں اوکے دینار is the currency of اراک روپی is the currency of پاکستان the third relationship is instrument and measurement instrument آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے left side پر اور right side پر اس instrument کا function جو میئر کرتا ہے for example بیرومیٹر بیرومیٹر آپ یوز کرتے ہو for میئرنگ the pressure اوکے میئرنگ the pressure بیرومیٹر is an instrument used to میئر the pressure the similar relationship is thermometer and temperature thermometer is used for میئرنگ the temperature ہائی گرو میٹر is used for میئرنگ the humidity ایم میٹر is used for میئرنگ the current این نیم میٹر is used for میئرنگ the wind اوڈو میٹر is used for میئرنگ the speed اب اوڈو میٹر ایک آپ گاڑی میں ہوتی ہے جو ڈرائیور کے سامنے جو کہ ایک میٹر لگا ہوا ہوتا ہے for میئرنگ the speed that is called اوڈو میٹر scale in length scale کیا ہے پیمانہ in length کو میئر کرتے ہیں سیسمو گروپ which is used for میئرنگ the earthquake screw gauge thickness and ٹیسو میٹر strains and سپیگو مومنیٹر which is blood pressure کو میئر کر دیتا ہے تو instrument and measurement relationship یہ والا relationship ہوتی ہے the fourth relationship is quantity and unit relationship ایک quantity دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ایک آئی unit دیا ہوتا ہے for example length a quantity meter is the unit of length okay meter is the unit of میرنگ length the similar relationship is mass kilogram okay energy jol is the unit of energy energy کو آپ میئر کرتے ہو جول میں angle کو آپ میئر کرتے ہو ریڈین میں ورک کا unit بھی جول ہے time کا unit جو ہے second ہے اور force کا unit جو ہے newton volume liter pressure pascal conductivity mho یہ سارے کے سارے آپ نے پڑا ہوگا لیکن یہاں پر توڑی بہت ریویجن آپ کر لیں and you will get the idea of the quantity and unit relationship magnetic field or state the fifth relationship is individual in group relationship یہ بہت important relationship جو کہ میں نے اس کے related بہت ہے mcqs جو ہے previous papers میں son کیے ہیں اور ویڈیوز بنائی ہیں میں نے example is kettle herd اب یہ والا جو mcqs ہے kettle herd یہ previous paper میں آیا تھا in the analogy section a group of kettle is called herd kettle کا معنی ہے بال موویشی گائے بیل in the group at kettle is called herd in the same relationship is bees swarm bees شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے in the group at bees is called swarm تو یہ جو possible correct option ہے وہ یہ ہے soldiers army a group of soldiers is called army a group of players is called team a group of fish is called shawl a group of fish sheep is called flock a group of men is called crowd اب ایک آدمی ہے اور بہت سارے آدمی اگر کٹے ہو دیت is called crowd flowers bouquet bouquet کا معنی ہے گلدستہ so a group of flowers is called bouquet in these or robbers gang riders kiewale kid riders کا معنی ہے سواری like someone who is ride on the camel on the horse and a group of riders is called kiewale kid اوکی artist and a group of artists is called rope the sixth relationship is animal and young one اوکی جانور اور جانور کے جو بچے ہیں like young one the first example is cow guy calf the young one of the calf calf is the young one of the calf the similar relationship is lion tiger with cub اب cub جو ہے آپ use کر سکتے ہیں with the tiger also with the lion you can also use the cub with the bear جو horse ہے ایک horse کے بچے کو colt filling foal تینوں words آپ use کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یاد کر لیں duck the young one is duckling butterfly the young one is caterpillar dog the young one is puppy hen the young one is chick cockroach nymph sheep lamb stage stage کا معنی ہے deer deer like hirn کو کہا جاتا ہے and the young one is fawn and here deer and fawn میں نے دوبارہ لکھی ہے okay continue new ہے he cat kitten mane child insect the young one is larva frog the young one is dead pole swan the young one is pregnant and the seventh relationship which is male and female relationship the male and female relationship the first one is horse horse is the male and mare is the female of the horse male and female کا ذکر ہوتا ہے لیکن relationship of the same type like sister brother mother and father their type of relationship is called male and female relationship dog and dog female کو کیا کہتے ہیں bitch bull is the male of the cow cock is the male of the hen lion is the male of the lioness drawn is the male of the bee ok شہد کی مکھی کو آ جاتا ہے colt is the male of the philly philly جو ہے ہم نے previous example میں ہم نے discuss کی which is female horse ok تو یہاں پر female horse جو ہے لیکن young one جو بچہ ہے جو male ہے اس کو colt کہا جاتا ہے جو بچہ بھی اور وہ بھی ہے male بھی ہے that is called colt ballock heifer drake duck son daughter bachelor spencer اب bachelor جس نے شادی نہیں کی who is not married but it is like male کے لیے use ہوتی ہے bachelor اب spencer جو ہے female جو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے lord lady کو monk and nun monk is a person who is very religious and living in a religious community that is called nun and nephew niece is banja niece is banji brother sister and these are all the same relationship of male and female اس کو آپ یاد کر لیں the eighth relationship is animal and moment okay duck ویڈل how the moment of duck is called ویڈل okay اب یہاں پر آپ سنتیس استعمال کر سکتے ہیں duck is waddling in the water waddling is the name given to the moment of the duck okay and the same relationship is bird and fly bird fly ہوتی ہے na all and flit okay elephant emble the moment of elephant is called emble and generally the emble mean emble mean relaxed in slow motion اس کو کہا جاتا ہے تو definitely elephant جو ہے وہ بہت slow motion and relaxed motion کرتا ہے they call the elephant moment is called emble line crawl the moment of line is called crawl in generally the crawl means to move around an area in a quiet way especially because you intended to do something bed اب یہاں پر line share جو ہے share her work جو ہے that is like شکار کرتا ہے شکار جو کرتا ہے that is something bed or quiet quiet اس کی طرف جاتا ہے so that's why its moment is called crawl the other examples are coke and strut coke برق کو کہا جاتا ہے and strut is the moment like proud moment you can say a proud and confident way after walking and coke ki moment joh hai like bhoot hi confident hoti hai that's why it's called strut bier 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 joh number the moment of bier is called number hum yaha par lumber means generally to work slowly because you because of being large in heavy bier joh reach ch both he bade ho di hai bho ti large ho hai bada ho hai that's why the moment of beer is called number the eighth example which is continue and these are another example that you can say that you can memorize is ko aap yad ker le the ninth relationship is animal thing and sound ab janwar koji bhi cheese ho ar uuski sound that relationship is called animal thing and sound relationship ab ya hamper for example nine is animal and the sound produced by a lion is called roar okay yaha par aap test sentence dekhe roar is the sound produced by a lion similar relationship koji donkey bray okay donkey is animal the sound produced by donkey is called bray the sound produced by a horse is called name the sound produced by mouse mouse ka plural joh ہے mice is called squeak and similarly camel grunt and frog croc اب یہ ہم نے animals کے sound discuss کی اب ہم think چیز کے sound discuss کرتے ہیں for example یہاں پر دیکھیں thunder thunder جو بارش کے دوران آواز ہوتی ہے اسمان میں that's called thunder اور اس آواز کو roar کہا جاتا ہے which is similarity line sound thunder roar drop beat rain پیٹر rain کی آواز کو پیٹر کہا جاتا ہے like you can say that rain is phishing on the window okay rain آواز کو پیٹر کہا جاتا ہے and these are the other examples related to the animal things in sound relationship تو یہ آپ یاد کر لیں the relationship جب کو پتہ ہو تب یاد کرنا بہت ہی آسان ہوتی ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں you will get a bitter score in the competitive exam the next relationship is individual and dwelling place dwelling place جہاں پر آپ رہتے ہیں this place is called dwelling place آپ گھر میں رہتے ہیں آپ لیٹ میں رہتے ہیں آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں this is called dwelling place یہاں پر for example dog canel a dog lose in a canel ok dog جہاں پر رہتا ہے this call جہاں پر سوتا ہے this call canel be higher ok جہاں پر be ہوتے ہیں that's called higher eagle جہاں پر رہتا ہے that's called higher higher جو ہے بہت ہونچے جگہ کہا جاتا ہے which is difficult to reach for a human ok general معنی جو ہے اس طرح ہے line den bird جو ہے nest میں رہتے ہیں cow جو ہے بائر یا pen میں رہتے ہیں king palace جہاں پر like بادشاہ queen رہتے ہیں that's called palace soldier barracks and these are the other example یہ بہت زیادہ تھے تو میں نے یہاں پر سکری شاٹ میں نے ایٹ کی تو یہ آپ یاد کر لیں بہت کی important vocabulary ہے important relationship ہے ok the next relationship is animals things in keeping place جہاں پر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں کوئی جانور آپ رکھتے ہیں for example car ایک گاڑی آپ garage میں رکھتے ہیں a car is kept in garage here plane hang جہاں پر here plane رکھتے ہیں کڑے ہوتے ہیں جہاں پر repair ہوتی ہیں they are hang animals zoo میں ہوتے ہیں birds aviary میں ہوتے ہیں patient hospital میں ہوتے ہیں hospital میں آپ رکھتے ہیں medicine dispensary میں ہوتے ہیں grains granary میں ہوتے ہیں guns جہاں پر بندو کے رکھی جاتی ہیں that's called armory plots جو ہے wardrobe is just like a cup board which is used for keeping the plots wine cellar fish aquarium and curious is museum curious is like old ancient thing تو وہ آپ کہا پر رکھتے ہیں museum میں رکھتے ہیں so that is called animal things in keeping place relationship the 12th relationship is games in place of playing okay for example bed menton اب یہ نہیں کہست ہے کہ یہ bed menton کے ground ہے bed menton کے court ہے آپ اس طرح کا ہوگے جہاں پر bed menton کے لی جاتی ہے that place is called court bed menton is played on a court chen similarly boxing is playing in the ring hockey is playing in the ground race is played in track tannic tennis court wrestling arena cricket pitch exercise gymnasium athletic stadium skating which is rink to is this relationship is kuch is this way blacksmith is using the tool which name is in wall okay to blacksmith worker ہو گیا here in one tool ہو گیا the similar relationship یہ تو ہم نے sentence بنا دی involved is a tool used by a blacksmith the similar relationship is carpenter saw carpenter tartan کو کہا جاتا ہے he is cutting the wood through the saw اور saw جو ہے ایک tool ہے other pin okay pin بھی ایک tool ہے جو جو other use کرتے ہیں for writing doctor stethoscope chief knife chief is someone who is making the food in the restaurant and working in the kitchen soldier جو ہے gun use کرتا ہے okay and these are the other example اس کو آپ یاد کر لیں carpenters saw doctor gardener جو ہے حار کو use کر تا ہے and these are the important example جو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو relationship کا پتہ ہو then vocabulary جو ہے second step ہے in allergies and secuse میں تو vocabulary کو آپ یہاں پر understand کر سکتے ہیں in relationship کو 14th of secuse is tool in action مطلب یہ ہے کہ tool اور اس tool کا function اب needle کیا ہے needle سوی کو کا جاتا ہے ان سیو سینا سیلائی کرنا اوکے تو the function of needle is to sieve a needle is used for sieving the similar relationship is knife cut knife جو use ہوتی ہے for cutting gun use ہوتی ہے for shooting spoon جو ہے چمچ use ہوتی ہے for feeding shovel use ہوتی ہے for scoop scoop کا مدلب ہے the process of digging etc and these are the relationship which is similar to the tool and action تو آپ اس vocabulary کو یاد کر لیں اوکے 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 چیف کچھن یہ ہم نے پچھلے انسیٹیوز میں ڈسکس کیا کہ چیف someone who is working in the kitchen who is making food in a restaurant so worker in its working place a chief work in a kitchen the similar examples are farmer field field میں کام کرتا ہے teacher میں perform کرتا ہے cludge میں office میں sailor ship میں someone who is working in a ship in a boat is called sailor barrier joh battlefield میں battlefield ایسی جگہ جہاں پر جنگ ہو انجینئر جو ہائی site پر پھر پہم کرتا ہے doctor in hospital servant in house grocer in shop worker in factory better in restaurant okay patient painter in gallery and these are the other similar examples which is empire pitch gambler casino beautician pallor to یہ سارے کے سارے example جو ہے which is similar to worker and working place 16th mcq is worker and product example is mason wall mason is someone who is building the wall like memar a mason build a wall so mason worker ہو گیا product کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ قیم کرتا ہے جو بناتا ہے جو product produce کرتا ہے quiet poem لکھتا ہے its product chief food chief تیسری time آیا chief someone who is making the food other who is writing the book architect who is making the design tailor who is making the clothes gold smith who is making the ornaments gold smith who is cutting like the gold and making different types of shapes from the gold and ornaments جو ہے زیورات کو کہا جاتا ہے تو it's definitely the product of the gold smith farmer crop dramatist play butcher meat butcher جو ہے کسائی کو کہا جاتا ہے 17th relationship is product and raw material اوکے اب یہاں پر prism ایک product ہے which is made from the glass تو prism جو ہے product ہے اس کے لئے glass جو ہے ایک raw material ہے اوکے for example prism is made of glass the similar relationship is butter and milk butter جو ہے ایک کانے کی چیز جو کے milk سے بنی ہوئی ہوتی ہے in this way milk is the raw material of the butter and butter is the product grapes wine اب شراب کے انگور کے شراب زیادہ تر جو wine میں grapes جو ہے use ہوتی ہے which is the grape is raw material and wine is a product similarly fiber سے plot بنتا ہے اور پھر fiber جو ہے اور پھر جو ہے یار سے fiber بن جاتا ہے and similar relationship which is very easy and you can understand now and 10 insicu is part and whole relationship pin nib nib جو جس جگہ پر آپ لکھتے ہیں through on the pen تو there place is called nib تو pen nib which is the part of the pen nib is the part of the pen similar relationship is the class student student is the part of the class needle is the part of the clock needle jo hay suvi or clock jo hay gadi which is showing the time for us steering is the part of the car park is the part of the circle room is the part of the house wind is the part of the cart pedal is the part of the bicycle and etc all okay 19 MCQ is pair relationship جو جو ہمیشہ جو ہمیشہ جو ہوتی ہے okay for example shoes کے ساتھ آپ ہمیشہ socks پہنتے ہیں ساکس and shoes go together similarly shirt کے ساتھ آپ trouser جو پہنتے ہیں چین کے ساتھ ہمیشہ table ہوتی ہے لاک کا چوبی ہوتی ہے door window pencil eraser ساڑی blouse and etc okay horse carriage carriage is the vehicle which is pulled by the horse گوڑے کے پیچھے جو گاڑی ہوتی ہے there is called carriage question answer تو یہ سارے کے سارے جو ہے pair relationship ہے 20 انسیوز study and topic یہ بہت ہی important relationship ہے for example ornithology ornithology is the study of birds okay ornithology is the study of birds so the similar relationship is entomology is the study of insects birtony is the study of plants cardiology is the study of hearts یہ زیادہ تر جو ہے medical students کے لیے یہ والے انسیوز آتے ہیں لیکن یہ آپ یاد کر لیں پھر بھی اگر انجینیرنگ سٹوڈنٹ ہے تب zoology is the study of animals virology virus and these are the similar relationship similar vocabulary analogies to the study and topic تو یہ آپ سارے یاد کر لیں ویڈیو کو پاس کر لیں سکرین شاٹ لینے یہ آپ یاد کر لیں 21 mcq is word and synonym relationship a board a board اسی جگہ جہاں پر آپ رہتے ہیں the similar relationship is dwelling okay blend کا مطلب ہے mix کرنا to make a mixture of something in ہمارے پاس synonym available ہے that is mix solicite کا مطلب ہے to request to someone for money and support and request ہمارے پاس synonym available ہے ban and prohibitation like bana karna to stop someone کسی چیز کو haram consider karna like in religious houti ka madhra proud and fakhar karna resage ka madhra predict and these are the other synonyms that can be very important in this relationship 22 mcq is antonym opposite words which is attack attack ka madhra hamla defend ka madhra hafazat to that is influence in the similar relationship is cause peace create destroy cruel kind initial final fresh stale so that all about in this video so if you help you please like channel please subscribe thanks for watching